پاکستانی کرکٹرز کے کرکٹ بورڈ کے اوپر عزمات اور بورڈ کے کھلاڑیوں کے اوپر عزمات یہ اس وقت کہانی بنی ہوئی ہے پاکستان کی کرکٹ کی اور پاکستانی کرکٹ فینس حیران ہیں پریشان ہیں کہ کس کی بات کے اوپر یقین کرے مطلب یہ کنیکشن کیمپ کرکٹ کو جھوڑنے کے لیے بنایا گیا جو ہے وہ اس کا انکال کیا گیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ کنیکشن جو ہے نا ڈس کنیکٹ ہو چکا ہے کرکٹرز نے ذرائع بتاتے ہیں کہ میٹنگ میں کرکٹ بورڈ کے مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اوپر کھل کر تنقید کی وہ کیا تنقید ہوئی وہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ کیا بات ہوئی دوسری طرف پریس کانفیس میں کوچس اور جو آپ کے سی او وہ کہتے ہیں کہ ٹیم میں یونٹی نہیں ہے مطلب وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ٹیم جو ہار رہی ہے وہ کھلا رہیوں کی وجہ سے ہار رہی ہے پیچھے بیٹھے ہوئے جو آئنسٹائن ہیں جو کوچس ہیں جو بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں ان کے فیصلہ فیصلوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ شکست جو ہے وہ کھراریوں کی ہے اور جیت جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کی ہے بظاہر تو ان کے سوالوں کے جوابوں نے ہمیں یہی بتانے کی جو ہے وہ کوچش کی ہے دوسری طرف جو میٹنگ ہوئی آہ اس میٹنگ میں جو کھراریوں نے بہت ساری باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی انہوں نے کہا کہ یار ٹومیسٹک جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کھراریوں کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہوتا اس سے کوئی بات کرنی ہو کچھ پوچھنا ہو کچھ اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہو یا ان سے کوئی چیز اپروول لینی ہو تو وہ ہمارے رابطے میں ہی نہیں ہے وہ ہمارے آہ ایکسس میں ہی نہیں ہے مطلب کرکٹرز وہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ جس سے چل رہا ہے اس کے جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے یا ان کی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ کھراریوں کے اس کی پولیسیز ہی سمجھنے نہیں آتی میں آپ کو چھوٹی ایسی ایک مثال دیتا ہوں آپ حالیہ تین چار جو بڑے اس وقت جو دنیا بھر کے ٹی ٹوئنٹی ایونٹس ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کے آپ ڈرافٹ اٹھا کے دیکھیں بیشتر ڈرافٹ میں پاکستانی کھراریوں کو مو ہی نہیں لگایا کیا کیوں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو انٹرانشک کرکٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آخری ٹائم پر لاسٹ پر ایونٹھ آر پر اینو سی بنسخ کر دیتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو اینو سی نہیں دیں گے آپ جا کر ڈومیسٹی کا میلش کرلو فلاں میلش کرلو ریکاوری کرلو فلانا کرو ٹیم کھانا کرو اوے بھائی جب جو ریکاوری کرانی تھی اس کو ریس کروانا ہی تھا یا کچھ بھی کروانا تھا تو آپ نے اس کو ڈرافٹ بھی نہیں کرنا دیا آپ اس کو وہیں اس سے مشورہ کرتے ہیں اس کو بھائی اپنا نام نہیں بھیجنا آپ اپنا اویلیبیلٹی ظاہر نہیں کرنا خیراری اویلیبیلٹی ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو ریسٹر کرواتا ہے تو وہ آکشن میں یا ڈرافٹ میں آتا ہے تو خیراری نے کہا کہ بھائی انٹرانشک کرکٹ ڈپارٹمنٹ کی پولیسی سمجھ میں نہیں آتی پھر انہوں نے آہ چھپے لفظوں میں اینو سی کے اوپر بھی بات کی کہ بھائی دو ماچس کی اینو سی یہ وہ اس کے اوپر ذراعہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کو اینو سی تو ملے گا لیکن آپ نے جو ہے آہ دو ماسٹر کرکٹ کو بھی کر دی اور ان کو یہ حال یا مثال دی گئی فیصلہ بات کہ بھائی دیکھو آپ فیصلہ بات میں کھیل رہے ہو تو پورا فیصلہ بات جو ہے وہ امرڈ کر آجیا ہے لوجیکی عجیب سی ہے بھائی فیصلہ بات نے دو دار آٹھ کے بعد سے کوئی کرکٹ نہیں دیکھی وہاں تو آپ جو کرکٹ کو ترسے ہوئے تھے وہ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے لوگوں نے آنا ہو تھا تو وہ آہ بناول پنڈی سٹیڈیم میں نہ آتے وہ وہاں آکر بیٹھ کر میچ نہ دیکھتے یہی کھلاڑی کھیل لیے تھے نا مطلب وہاں تو ایلیٹ الیون تھی ایلیٹ الیون کھیل لیتے ہیں مطلب وہ ٹاپ الیون کھلاڑی تھی جو پاکستان کے لیے کھیل لیے تھے ان کو دیکھنے کوئی نہیں آیا تھا فیصلہ بات کھلنے دیکھنے آگے تو انہوں نے یہ گولی ان کو دینی کوشش کی کہ بھائی کرنی کوشش کی کہ بھائی دیکھو آپ کھیلو گے تو آپ کو جو ہے وہ آہ کھیلو گے تو لوگ بھی آئیں گے پاکستان کرکٹ سے بھی جوڑیں گے اور کرکٹ سے یہ ہوگا فلانا ہوگا ڈھنکان ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی آہ فضول قسم کی بات ہے انتہائی بیکار قسم کی بات ہے اور انتہائی جو اینا مطلب اس کی کوئی لوجک بند ہی نہیں تھی بارال دونوں طرف سے عزمات در عزمات ہیں کرکٹ بورڈ سمجھتا ہے کہ جو ٹیم آری ہے وہ یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے آری ہے اور کھلاری یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب رابطے نہیں ہیں روابط نہیں ہیں فیصلہ سازی بھی ان سے پوچھا نہیں جاتا فیصلے کر لی جاتے ہیں انہیں بتایا نہیں جاتا میرا خیال ہے میں دونوں طرف جاؤں گا ایک کرکٹ بورڈ کی بات یونٹی نہیں ہے بالکل نہیں ہے یونٹی ہونی چاہیے اور یونٹی نہیں ہوگی تو معابلات خراب ہوں گے اور یونٹی نہ ہونے میں بھی کرکٹ بورڈ کا کرتا ہے کیونکہ کرکٹ بورڈ نے ایک ہی وقت میں چارٹخلاری کو لاکھر کرitta کردیا بھائی تو بھی کپتان ہے تو بھی کپتان ہے تو بھی کپتان ہے expansion ہے ان کے ذحن میں یہ بات آئی ہو کہ میں کپتان بننے جا رہا ہوں میں کپتان بننے جا رہا ہوں تو وہ وہاں سے معاملات خراب ہوئی تو یہ کپٹن منا باقی دل میں اس کے لیے معاملات دیا وہ خراب ہوگئی دوسری طرف خیال100 کی بات ہے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو پاتا فیصلوں میں ہمیں پوچھا نہیں جاتا ہمیں کچھ چیز پوچھے نہیں ہو بتا نہیں ہو ہمیں پتا ہی نہیں ہم نے کس سے بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے کون اپروول دے گا کون اپروول نہیں دے گا تو یہاں پر بھی کھراڑی بھی رائٹ پر ہیں اور یہاں کرکٹ بورٹ یہاں پھر اقبال میں کہو ہوا غلطی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے فیصلے کون کرتا ہے تو یونٹی نہ ہونا اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے معاملات ہونا میرا خیال ہے کہ پاکستانی کرکٹ کو تباہی کی طرف لکھے جا رہے ہیں اور آپ حال دیکھیں مطلب آپ بار بار مثال لیتا ہوں راولپینڈی ٹیسٹ کی پاکستان بغدش راولپینڈی ٹیسٹ کی جہاں پری ٹکٹ ہونے کے باوجود لوگ نہیں آئے تو خدارہ جو آپ نے کنیکشن قیم کیا ہے اس کے ذریعے کرکٹ کو ڈسکنیکٹ نہ ہونے دیں اس کرکٹ کو آگے بڑھائیں پرفارم کریں کوئی مستقل مزادی کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پالیسیز لے کر آئیں اس کے اوپر عمل درامت کرائیں تاکہ کرکٹ پھلے پھلے اور پاکستان میں جو ایک بچہ کچھا سپورٹس باقی ہے جو ایک تھوڑی بہت انٹرٹیرمنٹ باقی ہے وہ تھوڑی بہت چلٹی رہے ایسا نہ ہو کہ پاکستان ٹینگ میں بھی حال پاکستان کی ہاکی ٹینگ کی طرح ہو جائے اور پھر لوگ اسے دیکھنے تو کیا اس کی متعلق بات کرنا بھی شاید گوارہ نہ سمجھے تو یہ بقت ہے اس پاکستان کی کٹ کو بہتر بنایا جائے